اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیں سبسکرائب کا بٹن دبانے کے بعد اس بیل آئیکن کو دبا کر ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے پائیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ OLX ایپ کے ذریعے آپ اپنا پرانا میوزیکل انسٹرومنٹ کیسے بیچ سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے اوپن کر لینی ہے اپنی OLX ایپ ایپ میں کر لینا ہے لوگن اگر لوگن نہیں کر رکھا ہے تو اب لوگن ہے یا نہیں وہ اکاؤنٹ پر کلک کر کے اگر آپ کا نام یہاں پر شو ہو یا OLX یوزر آپ کو لکھا دکھائی دے جائے تو that means آپ نے لوگن کر رکھا ہے اور اگر لوگن نہیں کر رکھا ہو تو سب سے پہلے آپ ایپ کو اوپن کر کے لوگن کر لیجئے گا لوگن کرنے کے بعد پھر ہوم پیج پر ہی آپ کو یہ دیکھیں پلس کا سائن میچے دکھائی دے گا جس کے نیچے آپ کو سیل لکھا ہوا دکھائی دے گا تو آپ کو اس پر کلک کر دی رہا ہے تو چلیے کلک کرتا ہوں میں بھی تب تک پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو مور کٹیگریز پر دوبارہ سے کلک کرنا ہے اس کے بعد بہت ساری کٹیگریز آپ کے سامنے آئے گی اب انہی میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا نیچے سکرول کر کے یہاں پر آپ کو books, sports and hobbies کی ایک کٹیگری دکھائی دے گی آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد تیسرا ہی option musical instruments کا آپ کو دکھائی دے جائے گا تو آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اب کلک کرتا ہی آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا page open ہوگا اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنی add کا title اور description create کرنا ہے تو دوستو دیکھئے جس format میں میں آپ کو title create کرنا بتا رہا ہوں اگر آپ بھی اسی format میں اپنی add کا title لکھیں گے تو آپ کی add attractive بھی بنے گی اور OLX کی طرف سے جلدی سے جلدی approve بھی کر دی جائے گی تو دیکھیں جیسے مجھے drum set بیچنا ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا drum set in excellent condition ایسے ہی آپ آپ نے جو بھی musical instrument sell کرنا ہے اگر وہ کسی اچھے brand کا ہے تو پہلے اس brand کا نام بھی آپ mention کر سکتے ہیں اس کے بعد اس musical instrument کا نام اور اس کے بعد ان لگا کے اس کی کیسی condition وہ آپ کو لکھ دینی ہے تو اس طریقے سے آپ کا تیار ہو گیا add کا title اب باریاتی ہے description کی تو چلیے بتا دیتا ہوں کہ description بھی آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے تو دیکھیں description لکھنے کی شروعات کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے selling my یہ دو وڑ add کر دینے ہیں اس کے بعد جو title آپ نے create کیا وہ ہے as it is وہ title آپ یہاں پر type کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے description کی پہلی line set ہو گئی اس کے بعد آپ کو لکھ دینا ہے details are given below اور پھر آپ نے ایک line کا space دیکھیں اب جتنے بھی آپ کے features ہیں یا آپ کا جو musical instrument آپ sale کر رہے ہیں جتنے بھی اس کے features ہیں یا جو بھی اس کے plus point ہے سبھی one by one کر کے آپ نے points کی form میں کچھ اس طریقے سے mention کر دینے ہیں جتنے بھی point بنے آپ نے بنا دینے ہیں اس کے بعد last میں ایک line کا space دیکھیں آپ نے یہ line ضرور لکھنی ہے only genuine buyer contact me price a little bit negotiable اس کا مطلب ہے جس کو actual میں product خریدنا ہو وہی میرے سے contact کرے time pass والے دور رہے اور price تھوڑا بہت کم ہو سکتا ہے تو یہ title اور description set کرنے کے بعد پھر آپ کو نیچے دیے گے next کے button پر click کر دینا ہے تو چلیے ہم بھی click کر لیتے ہیں next پر تب تک ویڈیو کو like اور please channel کو subscribe کر لیجئے تو click کرتے ہی آپ کے سامنے آپ کی mobile کی gallery open ہو جائے گی جس میں پہلے سے ہی آپ نے جس musical instrument کو sale کرنا ہے اس کی الگ الگ angle سے اچھی سی photographs لے کے save کر لینا ہے دوستو دھیان رکھے گا جتنی زیادہ photograph آپ اپنے musical instrument کی click کریں گے اتنا ہی آپ کی add کے لیے better رہے گا تو کوشش کیے جائے کہ یہ ہر angle سے زیادہ سے زیادہ photograph آپ click کر لیں اگر ساتھ میں کوئی accessories بھی آپ provide کر رہے ہیں تو اس accessories کی photo بھی آپ کو ساتھ میں لے لینی ہے تو اس طریقے سے آپ photograph لے لیں گے اور جس photograph کو اب یہ آپ یہاں پر سب سے پہلے select کریں گے وہ آپ کے photograph آپ کی add کی main photo بنے گی that means آپ کی add پر سب سے پہلے وہی photo دکھائی دے گی اس کے بعد جب کوئی customer left یا right میں slide کرے گا تو باقی کی photos دکھائی دے گی تو ایک بار یہاں سے آپ نے وہ ساری photos graph select کر لینی ہے اس کے بعد نیچے دیے گئے next button آپ کو click کرنا ہے جیسے ہی آپ next کے button پر click کریں گے تو آپ کو یہاں پر ایک price set کرنا پڑے گا جس price میں آپ اس product کو یا musical instrument کو بیچنا چاہتے ہیں for example جیسے مجھے drum set 500 میں بیچنا ہے تو میں ڈلکھوں گا 500 اور اس کے بعد نیچے دیے گئے next button پر click کر دوں گا اب click کرنے کے بعد جو location آپ نے OLX میں already set کر رکھی ہوگی وہی یہاں پر show ہوگی آپ چاہے تو اس location پر click کر کے اس location کو change بھی کر سکتے ہیں ایک بار location set کرنے کے بعد پھر آپ کو نیچے دیے گئے next کے button پر click کر دینا ہے تو چلیے click کر لیتے ہیں next پر اب یہاں پر ابھی آپ کو دوبارہ سے کچھ نہیں کرنا سیدھا post now پر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ post now پر click کریں گے تھوڑا سا wait کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کی congratulation کی screen آئے گی that means جو add آپ نے create کری تھی وہ successful جو ہے create ہو چکی ہے اس کے بعد preview add پر click کر کے جو add آپ نے create کری ہے اس کا preview آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو add آپ نے create کری ہے وہ add دوسرے users کو olx پر کس طریقے سے دکھائی دے گی تو یہاں سے آپ اچھی طرح سے ایک بار اپنی add کا overview لے سکتے ہیں دوستو آپ کو ایک بات کا پتائی ہوگا جب بھی آپ olx پر کوئی بھی add create کر کے ڈالتے ہیں تو وہ add پہلے olx کی team کے پاس verification یا approves کے لیے جاتی ہے اگر وہ اس add کو approve کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہی add publish ہوتی ہے تو تب تک add کا status pending آپ کو دکھائی دے گا add approve ہونے کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس notification آ جائے گی اس کے بعد my add پر click کریں گے تو pending status آپ کو active convert ہوا دکھائی دے جائے گا تو جب یہ status یہاں پر active آپ کو show that means اب آپ کی add جو ہے olx app پر live ہو چکی ہے اور وہ سبھی users کو دکھنے لگی ہے دوستو آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ add title یا description create کریں یا اسے لکھیں گے تو اس میں direct mobile number یا contact number نہیں دینا ہے اگر آپ نے ایسا کر دیا تو olx آپ add approve نہیں کرے گا اور آپ add olx app active یا live نہیں ہوگی تو بیٹری یہ ہوگا کہ اس format میں لکھنا لکھیں تاک آپ add attractive بنے اور olx اسے جلد سے جلد approve بھی کر دے تو اس طرح سے دوستو آپ کسی بھی musical instrument کو olx app sell کر سکتے دوستو اگر اس لائک نہیں کریں گے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگ نہیں دیکھ پائیں گے تو ایک بار اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے چونکہ OLX کے اوپر میں ایک یہی ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ چاہے تو اس playlist کے لنک پر کلک کر کسی بھی ویڈیو کو دیکھ سکتے اور جان سکتے کہ OLX پر الگ الگ پروڈکٹ کیسے سیل کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ چاہے تو مجھے instagram پر بھی follow کر سکتے میرے instagram کی id آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہی ہوگی جاتے جاتے ایک بار دوبارہ سے request کرتا ہوں کہ please اس ویڈیو کو like اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے کیونکہ دوستو ویڈیو اور بینکنگ کے اوپر بہت ساری ویڈیو ملیں گی جن ویڈیو کو دیکھ کر آپ دیلی لائف کا کام بہت آسان ہو جائے گا سارے کے سارے کام آپ خود سے کر پائیں گے کسی آپ کو کوئی ویڈیو آپ کے کام آج تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی میں جلد حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے good bye